بچھڑا کچھ اس عدا سے کہ رتح ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا سکردو میں سبائی وزیر سیاحت راجہ ناصر علی خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک کے مشہور اور عالمی شہرت یافتہ کوہ پیما محمد علی صدپارہ کے بیٹے ساجد علی صدپارہ نے اپنے والد کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ علی صدپارہ اپنے دو غیر ملکی ساتھیوں کے ہمراہ کیٹو کی مہم جوئی کے دران لاپتا ہوئے مجھے اور کئی انٹرنیشنل کو پیماوں کو یقین ہے کہ انہیں کیٹو سر کرنے کے بعد واپسی پر حادثہ پیش آیا اور جس بلندی پر حادثہ پیش ہوا تھا وہاں چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ رہنا ممکن نہیں تھا ساجد علی صدپارہ کا کہنا تھا کہ میرا خاندان انتہائی شفیق باپ سے پاکستانی قوم سب سلالی پرچم سے جنون کی حد تک محبت کرنے والے محبے وطن قومی ہیرو سے اور دنیا ایک بہادر اور باسلاحیت مہم جو سے محروم ہوئی دکھ اور غم کی اس گھڑی میں ہم سب ایک دوسرے کے لیے سہارا بنیں گے اور میں اپنے والد کے مشن کو جاری رکھوں گا اور ان کے دورے خواب پورے کروں گا محمد علی صدپارہ نے پاکستانی قوم کی محبت اور وزیراعظم پاکستان اور اسکری اور سیول قیادت سمیت باقی تمام ریسکی اداروں کا شکریہ ادا کیا ساجد علی صدپارہ نے بتایا کہ علی صدپارہ نے انتھک محنت بہادری اور ہنرمندی سے آٹھ ہزار سے بلند آٹھ چوٹیاں سر کی نانگا پرپت کو پہلی بار سردیوں میں سر کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا جبکہ اسی چوٹی کو چار موسم میں سر کرنے کا بھی ریکارڈ میرے والد کے پاس ہے دنیا بھر کے کوپیماوں نے شاندار الفاظ میں انہیں خراج اقیدت پیش کیا علی صدپارہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے عالمی میار کا ایک کلائمنگ سکول تیار کرنا چاہتے تھے وزیراعظم اور چیف آرمی سٹاف علی صدپارہ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میری مدد کریں آؤ محبت سے سلام کر لیں انہیں جن کے حصے یہ مقام آتا ہے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کا لہو وطن کے کام آتا ہے